آج میں آپ کو ایک ایسے شخصی کہانی سنا رہا ہوں جو بومبے کا نہیں تھا بلکہ he was a migrant to ممبئی اس نے ممبئی میں آکے اپنے اپراد کا سامراجز ثابت کیا کہنے کے لیے وہ داؤد گینگ کا ایک ٹاپ حصہ تھا لیکن وہ ریپورٹ انیس ابراہیم کو قطعا تھا اس آدمی نے فلم ڈیسٹری پہ فوکس کی خاص کر ان کو درانے دھمکانے دہلانے کیلئے یہ وہ شخص تھا جس نے اتر بھارت سے شوٹرز یعنی ممبئی کے لیے ہٹمن امپورٹ کیے اور ایک زمانے تک ممبئی پولیس حیران تھی کہ کس نے آکے شوٹ کیا اور کیسے کون فرار گیا یہ اپنے ہاتھ میں اپراد جگہت کا سب سے خطناک بلیم سامر میری اگلی کہانی ہے اب اس سالم کے بلیم موسیقی 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 موسیقا موسیقی